بھارت کو پریشان کرنا محسود اظہر کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے جس پر یوین کی پابندی لگنے سے چین نے روک دیا لیکن اسی چین کی طرف سے ایک اپرتیاشت قدم اٹھایا گیا ہے بھارت کے اخواروں میں آج چار پنوں میں ایک سپلیمنٹ بھی ساتھ آیا ہے جس میں چین کی تعریف کی گئی ہے اس کے راشترپدی شی جنپنگ کو مہان بتانے کی کوشش کی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ چین کی سرکت کا کیا مقصد ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہی جاننے کے لیے ہم نے اپنی یہ ریپورٹ تیار کی ہے آپ یہ ریپورٹ دیکھ کر چین کے خلاف گھنٹی با جانا مت بھولیے گا بھارت سے چین کے ڈر کا یہ چار پیج والا وگیاپن ہے چار پیج کے اس وگیاپن میں پھیلا یہ چینی ڈر ہے ان چار پیج کے وگیاپن زبردستی مہان بننے والی چینی سوچ ہے جب لوگوں کو اکھوار کے سپلیمنٹ کے طور پر یہ چار پنے ملے تو وہ چوک گئے ان کے چونکنے کی وجہ تھی چین کا یشوگان جسے چین کے سرکاری میڈیا چائنا ڈیلی نے تیار کیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وگیاپن میں سب سے اوپر لکھا ہے all you need to know چائنا watch یعنی چین کے بارے میں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس وگیاپن میں اوپر چین کے راشترپتی شرید جنپن کی تصویر اور اس کے بغل ان کے بیان چھپے ہیں ان چار پنوں میں چین کی پرشنسہ کی گئی ہے چین کے راشترپتی شرید جنپن کو مہان بتایا گیا ہے اپنے اس دعوے کو سہی ٹھہرانے کے لیے مائکروسوفٹ کے سنستھا پر بل گیٹ جیزی شکسیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے لیکن ان چار پنوں کو پڑھنے کے بعد دیشواسیوں کے من سوالوں سے بھر گئے سوال یہ کہ بھارت میں چین نے یہ وگیاپن کیوں چھپوایا ہے چار پیچ کا یہ وگیاپن چین کا ڈر ہے یا پھر اس کی نئی سازش آخر خود کو چین زبردستی مہان بتانے بھی کیوں لگا ہوا ہے کیا ایسا کر کے وہ بھارت کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر یہ ڈوکلام بیواد کے بعد بھارتیوں کے گسے کو کم کرنے کی کوشش ہے دیکھیں چین کی یہ جو حرکت ہے یہ اپرتیاشت ہے کیونکہ عام طور پر اس طریقے کے جو وگیاپن ہیں وہ مہمان دیش کے راشتر پر مکھ جب کسی دیش کے دورے پر آتے ہیں تو اس دوران چھپ آئے جاتے ہیں جیسے مثال کی طور پر میں یہاں پر آپ کو ایک دکھا بھی رہی ہوں وگیاپن یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہیز ہائنس شیخ محمد بن زائد الناہین جو چیف گیس کی طور پر مکھے آتے تھے بھارتی کے طور پر 68 پر Republic Day Celebrations پر بھارت آئے تھے تب اس طریقے کا وگیاپن چھپ آیا گیا تھا اور ایسے جو وگیاپن ہوتے ہیں ان کا مقصد بہت ساپ ہوتا ہے کہ وہ میزبان دیش کے لوگوں کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ کس طریقے کے رشتوں کا باقاعدہ ایک اتحاس رہا ہے اور آگے دوستی کس طریقے سے بڑھے گی دونوں دیشوں کے بیچ لیکن اب ذرا چین کی طرف سے یہ جو وگیاپن چھپ آیا گیا ہے بھارت کے ایک انگریزی اخبار میں یہ دیکھ لی جائے آپ یہ چار پنوں کا وگیاپن ہے اور یہ جو وگیاپن ہے اس میں صرف اور صرف چین کے قصیدے پڑھے گئے ہیں اس میں دور دور تک کہیں پر بھی بھارت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا یہ باقاعدہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس طریقے سے پورا اچناف پرکریہ ہوئی ہے حالی میں 25 اکتوبر کو جو جنرل سیکریٹی چونے گئے شی جنپنگ ایک بار پھر سے چین کی اپنی پارٹی میں تو اس کی یہاں پر تفصیل سے بتایا گیا ہے اس کے بارے میں ساتھی چین کا جو گلوبل ویجن ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے چناو کی جو پرکریہ رہی اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا اور پھر دنیا کی دگج کس نظریے سے اس وقت چین کو دیکھ رہے ہیں کیسے چین آگے تیزی کے ساتھ وکاس کی اور بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کل ملا کر یہ چین کی طرف سے کوئی تو چین کی یہ حرکت سندگت ہے کیونکہ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا یہ دو تصویریں یہی بات کہہ رہی ہیں لہٰذا سوال اٹھنا لازمی ہے چین کی وجہپن سے دو باتیں موٹے طور پر سمجھ میں آتی ہیں پہلی یہ کہ ڈوکلام بیواد کے بعد چین بھارت سے ڈر گیا ہے دیوالی پر چینی مال کے بہشکار نے اس ڈر کو اور بھی گہرہ کر دیا وہی دوسرا مت یہ ہے کہ چین اس طرح خود کو مہن بتا کر بھارت کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ان دونوں ہی سوچ کو ہم تتھیوں پر تولنے والے ہیں اس میں ہم چین ماملوں کے دو ایکسپرٹ کا بھی سہرہ لیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ وجہپن چین کی نئی چال ہے یا پھر یہ اس کا ڈر ہے ڈوکلام بیواد نے چین کے گھمن کو توڑ دیا لیکن اس نے بھارت کی پردشتہ میں چار چن لگا دی یہ بات آپ کو پردھار مندری نریند موڈی کے اس بیان سے سمجھ میں آئے بہتر دین تک جہاں رات کو مائنس ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے ہمارے سینہ کے جمان ڈگنے کو تیار نہیں تھے سامنے چین کھڑا تھا ادھر ہندوستان کی پھوجھ کھڑی تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا پورے دیش میں بھی چرچہ اور چنتا تھی کہ موڈی جی کیا کریں گے لوگ کہتے تھے موڈی جی یہ 1962 بھولنا مات ہمیں بھی لوگ ڈرہا رہے تھے لیکن ہمیں بھارت کے سانسکاروں پر بھی سوات تھا بھارت کے دھائریے پر بھی سوات تھا ہماری سینہ کی سوچ بجھ پر بھروس آتا چین نے سوچا کہ بھوٹان کے ڈوکلام پر کبزہ کرکی وہ بھارت کو اس سے دور کر دے گا لیکن اس کی یہ چار اُلٹی پڑ گا ڈوکلام بیواد نے بھارت اور بھوٹان کے رشتوں کو اور گہرا کر دیا جس میں بھوٹان کے کیوٹ پرنس نے اپنی ماسومیت سے بھاوشی کے رنگ بھر تھا ڈوکلام کے علاوہ چین کے پاکستانی پریم نے اسے بھارت میں ویلین بنا دیا چین نے ایسا تب کیا جب بھارت اس کا بڑا باز آنی لیکن پھر بھی چین نے پٹھان کوٹ حملے کے ماسومیت مسود ازر کو بار بار بچا کر بھارت کو ناراز کر دیا چین کے اس دھوکے پر ہم نے وینیش منترالے سے بات کی ایمیے کے پروکتہ رویش کمار نے ہمیں بتایا کہ بھارت اپنا مقصر پورا ہونے تک پیچھے نہیں اٹے گا ہلے کے پروسے wires have to see ہاں کا پروسסぎ ہے اور ٹ Little لہ program کم شڑک رب teamed çünkü تیز پیچھے چین کی انہی حرکتوں نے اسے بھارت میں دشمن منا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیوالی میں چینی مال کا دیوالہ نکل گیا وہ دیوک سنگٹھن ایسوچیم گی دیوالی سے پہلے ہی چینی مال کی بکری میں گراؤٹ کی بھوششوانی کر دی جس کے مطابق چین میں بنے سجاوٹی سامان کی بکری میں 40 سے 45 فیض دی تو چین میں بنے الیکٹرونی گوڈز کی بکری میں 15 سے 20 فیض دی تک کی گراؤٹ کی بھوششوانی کی گئی بھارت چین کے لیے بڑا بازار ہے بھارت میں اگر اسے جھٹکا لگتا ہے تو پہلے سے مندی کی مارچ جھیل رہی چینی ارثوی وستہ کے لیے آنے والے دنوں میں مصیبتیں اور بھی بڑھ جائیں گی اب آپ کو وہ آنکڑے دکھاتے ہیں جس سے پوری تصویر صاف ہو جائے گی 2016-17 بھارت اور چین کے بیچ میں قریب 5 لاکھ کروڑ روپے کا کاروبار ہوا اس میں چین نے بھارت کو 4 لاکھ 11,124 کروڑ روپے کا انریات کیا وہیں بھارت نے صرف 68,417 کروڑ کا مار چین کو بیچا اس طرح ایک کاروبار 3,42,000 کروڑ کے ساتھ چین کے پکش میں رہا بھارت سے جڑے اپنے مالی فائدوں کی وجہ سے ہی اکثر چین کے سر نرم پڑھتے نظر آتے ہیں اس کا بڑا سنکیت حال ہی میں چین کے ویدیش شکمنتری چینز زیادونگ نے دے دیا چین بھارت کے ساتھ اپنے رشتوں کو کافی اہمیت دیتا ہے ہم بھارت کے ساتھ چین کے نائیوک کی نیتی پر دیپکشی سہیوک کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں تو چین سے آ رہی آوازیں سنکیت دے رہی ہیں کہ وہ بھارت سے رشتے شدھارنا چاہتا ہے لیکن اگر اس کی یہ منشا ہے تو پھر وہ بھارت کے دشمن کو کیوں بچا رہا ہے وہ بھی تب جب بھارت چین سے جڑے بیوادوں میں کبھی دخلندازی نہیں کرتا اب تبت کا ہی ادھارن لیجی جسے لے کر امریکی سینٹ میں ایک پرستاو آیا ہے جس میں امریکی سرکار سے اس معاملے کو لے کر چین سے بات کرنے کی مانگ کی گئی ہے اس بارے میں جب ہم نے بھارتی ویدیش منترالے کی رائے جاننے کی کوشش کی تو ویدیش منترالے کی پروکتہ نے چین اور بھارت کے فرق کو سمجھا دیا اس پر ہم کچھ نہیں سوچیں گے یہ امریکی کانگریس میں آیا تھا چائنہ اور تبت کے بیچ میں آیا تھا یا تو آپ امریکی سرکار سے پوچھئے یا پھر چائنیس گورنمنٹ سے پوچھئے وہ دونے کے آپس کا بات ہے ہم چاہیں گے کہ دو دیشوں کے بیچ چاہے وہ بھارت اور کسی اور دیش ہو یا امریکہ کا چین سے ہو ان کے آپس کے سنبند اچھے رہیں مدھر رہیں تو بھارت اپنے رکھ پر قائم ہے پھر بھی اسے چین سے بدلے ساجش یہی ملتی ہے اب سوال یہ ہے کہ بھارتی اکھوار میں چین کی تاریخ والے اس ویڈیاپن کا مقصد کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں ایکسپرٹ کی رائیلی ان کو پتا ہے کہ ان کا ویو پوائنٹ ویسے انڈین میڈیا رکھے گا نہیں تو وہ ایک چھوٹا سا ایک بلکل فائن پوائنٹ میں یہ بتا دینا لگ دینا کہ یہ ایڈیٹوریل ہے اور اس کو نیوز کے روپ میں پروجیک کرنا تو یہ ان کی ایک سٹیٹیجی ہے ہر سٹیٹیجی یہ ایک سائیوپ کا حصہ ہی ہے تو یہ بھارت کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی چینی کوشش ہے لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اپنے وکاس کا ڈھنڈورہ پیٹنے کی کیا ضرورت ہے یہ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ وہ وکاس کے ماملے میں بھارت سے میلوں آگے جا چکا ہے اس وکیابن کا چوتھا پنہ دیکھئے جس میں گریبی سے لڑنے میں چین کی تاریف کی گئی ہے یہی نہیں اسے ورلڈ پاور بتانے کا بھی بھرپور پریاز کیا گیا ہے اس کوشش میں چین کی طرف سے مائیکروسوفٹ کے کو فاؤنڈر بل گیٹس کا سہرہ لیا گیا ہے بل گیٹس کے چھپے اس انٹریو میں سوال پوچھا گیا کہ چین کو آپ تین شبتوں میں کیسے بتائیں گے اس کے جواب میں بل گیٹس نے کہا پرتبط، مہتو کانگشی اور اتیاوش شک یہ وہ تین شب ہیں جو چین کی پربہاشہ دیتے ہیں چین نے سواست اور وکاس پر جتنا کام کیا ہے اتنا کام ان کے جیسے کسی دوسرے بڑے دیش نے نہیں کیا ہے چین دنیا کے بھوشے کے لیے بہت ضروری دیش ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چین دنیا کی آرث ایک مہا شکتی ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے چین کی کمپنیاں تیجی سے کرز میں ڈوب رہی ہیں چین میں کورپریٹ کرز دو ہزار سولہ میں جی ڈی بی کا ایک سو ستر فیزدی ہو گیا جانکاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا چلتا رہا تو چین کی ارثویوز تھا پٹری سے اتر سکتی ہے اس حقیقت کے باوجود اس بجیابن میں چین کے راشتھ پادی شی جنپنگ کو دنیا کا مہا نیتہ بتائے گیا ہے انہیں اتنا لوکپریہ بتائے گیا ہے کہ پیریس کی سڑکوں پر انہیں کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ دعویٰ فرانس کے ورش نیتہ جو پپرے ریفرین کے حوالے سے کیا گیا ہے پیریس کی سڑک پر اگر آپ کسی بھی رہاگیر سے پوچھیں گے کہ شی جنپنگ کون ہے تو وہ فوراں بتا دے گا اس بجیابن میں ایک اور بات جو چوکانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کمنیس پارٹی آف چین کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے یہ دیکھئے کیسے گرافکس کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ چین کے راشپدی کی دوبارہ تاج پوشی پورے پاردرشی اور سام ستھرے طریقے سے کی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا چین کی طرف سے جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بات چاہے ارتھ ویوستہ کی ہو یا پھر راجنیدی کی ہر معاملے میں چین بھارت سے بہتر ہے یہ سوال ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا جنہوں نے ہمیں یہ جواب دیا تو چین کی کوشش دنیا خود کو پشمی دیشوں کا وکلپ کے طور پر پیش کرنے کی ہے اس کے لیے وہ بھارت کا ساتھ تو چاہتا ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے چین کی اس چال کو اس کی ایک پرانی کہابت سے سمجھ سکتے ہیں جس میں انگ اور یانگ کے ذریعے دشمن کو بھٹکا کر پست کرنے کا فارمیولا ہے انگ کا مطلب نکراتم اور یانگ کا مطلب سکراتمک چال سے ہے جیسے ڈوک لانگ چین کی نکراتمک حرکت ہے اور یہ چین کی پرشنسہ والا وگیاپن اس کی سکراتمک چال ہے ان دونوں کے ذریعے ہی وہ بھارت کو دھوکہ دے کر پست کرنے کے منصوبے پال رہا ہے تو چین کی ساجشوں کا انت نہیں ہے ایسے میں آپ کے من میں سوال ہوگا کی چین کا علاج کیا ہے بھارت کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جو چین کے پاس نہیں ہے اس سوال کا جواب اب آپ کو پردھان منتری نریندر موڈی دیں گے جن کی باتوں میں آپ کو چین کی ساجشوں کا حل نظر آئے گا اور میں سمجھتا ہوں اگر چین کے سپردھا کو ہم سپردھا کے روپ میں لینا چاہتے ہیں تو بھارت نے اپنی سوچ میں اپنی یو جنا میں اپنی کلپکتہ میں تین باتوں کو مول بھوٹ روپ سے جوڑنا چاہیے ایک سکیل دوسرا سکیل اور تیسرا سپیل ہم چھوٹا چھوٹا کریں گے تو نہیں ہوگا بھی بہت بڑی ماترہ میں سپوچنا دیں بہت 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 یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے